کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں سرکار کو پہل کرنی پڑے گی ہم تو میری پڑھائی لکھائی تو سب گیا میں ہی ہوئی بہت چھوٹے سے گوہوں سے ہوں نایگرہ چونہ جہاں ہم لوگوں کے پڑھائی لاتھ سوی تھی گیا شفٹ ہوئے گیا ہے سرکار کو پہل کرنے پڑے گی کیونکہ بیہار میں بہت ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں اور جس زمانے میں ہم لوگ ایٹیز کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں ٹیلنٹ کا خزانہ تھا تو ہم لوگوں نے وہاں جا کے سنگھرش کیا ہم لوگوں کے آئیڈیل تھے شہترگن سینہ جی اور جن کا مارک درشن بہت ملا ان کی پہلی فلم تھی کالکا جس میں میری شروعات ہوئی تھی جس کی ساری شوٹنگ گھنباد میں ہوئی تھا اس کے بعد پھر بہت سنگھرش کیا بہت ساری فلمیں آئی جیسے کہ خدا گواہ جس میں میجر رول تھا حبیب اللہ کا پھر آئی سر فروش کوہرام ماں تجھے سلام انڈین علی باوہ چالیس چور پھر تقریبا سو سے سو سو فلموں میں ازر بیلنٹ کام کیا اس کے بعد جب ہم گئے تو بہت سارے لوگ آئے اور جو جس کے لئے مدد ہوتی تھی ہم لوگ ان کی مدد کرتے رہتے تھے اور یہ ہوا کہ پھر پھر کافی وقت بھی لگا مجھے بہت وقت لگ گیا پھر میری شادی ہوئی ایک ایک ایکٹر تھے شفی رامدار صاحب ان کی قزن سے پھر ان کا یہ ہوا کہ جب بیٹا ہوا پھر بیٹی ہوئی تو میں نے بیٹے کو ایکٹنگ کا کورس کروایا چونکہ میں ہیرو بننا چاہتا تھا ویلن بن گیا کوئی گارڈ فادر نہیں تھا ایک نگوں کے تھے مہگرہ کے رمز تھی اور ایک شمرن گوہ جو جنرلیسٹ تھے کولکت آ کے تھے ان لوگ کے وجہ سے ہم وہاں چلے گئے تھے اندھکار میں شکار کرنے کیونکہ مومبئی شہر جو ہے ایک سمندر ہے وہاں سمندر میں تیرنا کتنا مشکل کام ہاتھ سمجھ سکتے ہیں تو بیٹے کو فیاس کو میں نے ایکٹنگ کا کورس کروایا یہ اور انڈویر سنگھ جو ہیرو ہیں یہ دونوں کلاس منٹ تھے ساتھ میں ایکٹنگ کرتے تھے کونے میں نہیں بمبئی میں وہ جو کشور نمیت کپور جی کا اسٹوڈیو ایکٹنگ کلاس سے تو اب رنویر ہیرو بن گئے اور اس کو ڈیریکشن کی باریکی کا نولیج تھا ڈیریکٹر بن گئے ابھی ان لوگوں نے ملکے مشتاق خان کے بیٹے اور انہوں نے ملکے دو پکچر کمپلیٹ کی ایک تھی لائف کیسی کیسی اور ایک بھجپوری تھی نرہوا سٹل رہے دو پکچر ان لوگوں نے کمپلیٹ کیا اور ابھی ایک دگریٹ کھلی جو انیشنل کھلی جو ہیں ہو لیکن ان لوگوں نے کام شکا اور یہ فلم ابھی فلور پر جنوری میں جائے گیا سائنگ وانگ بھی دے دیا اس میں ایک رول ہم بھی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے کام کیا ہم نے ہمیشہ جب لائلو جی کی سرکار تھی بیہار میں تب ہی میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ بیہار میں کی سٹوڈیو ہونا چاہیے چونکہ جتنے بھی ممبئی کے لوگ ہیں یا یہاں شوٹنگ کرنا چاہتی ہیں یہاں کا جو لوکیشن ہے جیسے کہ ریچگیر ہو یا پھر گیا میں بود گیا میں یہ سارے جو لوکیشن ہیں تو بیہر سائے کا مطلب کہ اوسر پیدا ہوگا یہ یہاں کے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا یہاں کے جو ٹیکنیشن ان کو کام ملے گا جو ایکٹرن ان کو کام ملے گا جو کیمرے سے شوق رکھتے ہیں ان کو کام ملے گا تو یعنی بہت سارے کلا پریمی ہیں وہ انوالو ہو جائیں گے ان کی جو ان کا شوق پورا ہوگا اور کام بھی ملے گا روزگار بھی ملے گا ایسا میں نے ڈیمانڈ لیلو جی کے زمانے میں کیا تھا اور نتنی جی کے بھی زمانے میں نے جب سرکار بنی اور بدھائی دیا اور جب سب ملجول کے سرکار بنی تھی تو اس ٹائم بھی کہا کہ ہم لوگ کو کوئی لیڈر نہیں بننا ہمیں چاہیے ہمارا جو کلا کا مددہ ہے وہ مضبوط ہو بیہار میں ایک سٹوڈیو بنے اور یہاں کے لوکر لوگوں کو بھی کام ملے باہر سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ سٹی کر سکتے ہیں سارا انظام ہوئے ایک سٹوڈیو اگر مان لو اسٹوڈیو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رامو جی کے جیسے پانچ سو اکڑ میں چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم پچاس کلومیٹر میں بھی ہو دس کلومیٹر میں بھی ہو سکتا یکہ اسٹوڈیو بنیا کہ جو ٹیکنیشنز ہیں وہ آگے اپنا سٹیک کریں اسٹوڈیو میں ان کا جو کیمرہ ان کا جو لائٹس کا جو سم وہ اسٹوڈیو میں حفاظت کی طریقے سے رکھا رہا ہے اس پہ بھوچپوری سینیما کا سر کیا سکوپ دیکھتے ہیں اس کا کوئی لمبا سکوپ ہے اس میں یہ آخری بسک کیوں نہیں کھیچے آ رہے ہیں نہیں تکی بھوچپوری ایک ریجنل فلپ جیسے کہ گجراتی ہے مراتھی ہے بنگوالی ہے ماس میں جو میسیج ہے ماس میں جو چاہنے والے ہیں جو زیادہ سینیما دیکھتے ہیں ہمیں آفکورس بھوچپوری آج بہت ٹاپ لیول پہ ہے اب بھوچپوری کے بہت سارے کلاکار ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور منو جی سے شکوا توی تھی جنہوں نے اس کے پہلے تو نظیر حسین ہمارے کونال سنگھ جی لیکن منو جی تیواری یہ نے بھوچپوری کا بہت بڑا پلیٹ فارم دیا رانی چڑھر جی بھوچپوری کا بکاس وہاں سے ہوا بکاس وہاں سے ہوا اور ایسا لگا کہ لوگوں نے یہ نظریہ بدل گیا کہ بھوچپوری ایک سینیما اور بھوچپوری چونکہ اتنی مخاص ہے ہماری بھاشا ہے ہم لوگ بیہار سے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھوچپوری فلمیں بھی بننی چاہیے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں ہم نے کم سے کم پندرہ سے بیس فلمیں ایسے ویلن بھوچپوری میں میں نے کیا ہے ابھی ایک شاید لگی ہوئی تھی ہیں بلما رنگ رسیہ ہم تھا پٹنا سے چار پانچ گھنٹ آگے جانا تو بھوچپوری ابھی اچھا محول ہے اور اچھے پوان سنگھ بہر آج بڑا اچھا کرنے نہیں رہو ہے ہمیں ان لوگوں نے اتھیاس رج دیا اور سبسیڈی کے ماملے میں کیا کرنا چاہیے سبسیڈی جیسے کہ جھرکرن گورنمنٹ دے رہی ہے یہ پارٹ آف بیہار تھا بڑھ گیا جھرکرن تو جب جھرکرن سرکار سبسیڈی دے رہی ہے یوپی کی سرکار دے رہی ہے گجرات کی سرکار دے رہی ہے تو بیہار کی سرکار کو بھی سبسیڈی دینی چاہیے اور اسے بہت سارے لوگ فلمیں شروع کریں گے اور بہت سا کام بیہار میں میکسیم کلاکار بھی یہاں کے ہو اس کا روک بھی تھوڑا لچیلا ہونا چاہیے نیم کانون لچیلا ہو زیادہ جھمیلا نہیں ہونا چاہیے ایزی پلٹ فارم ہونا چاہیے میرا ایسا کانون واو کے لیے کیا میسے دینا چاہیے جو اس کے مارک درسن صحیح طریقے سے نہیں مل پا رہے ایکٹر سکھنے کے بعد بھی دیکھئے میں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جب ہی سٹوڈیو بنے گا گیہار میں تو میرے خیال سے 40% شوٹنگ گیہار میں اور آٹومیٹیکلی لوگوں کام ملے اس کے بعد اپنے آپ میں آپ جھانکے دیکھئے کہ میں کس چیز میں کہاں تکھرا اترتا جیسے کہ علی خان میں میں گیا تھا ہیرو بنے اس زمانے میں کوئی گاڈ فادر نہیں تھا نہ کوئی پڑوسر یا کوئی ڈیریکٹر میرا تھا کچھ لوگ میرے گاؤں کے پہشان کے تھے ان کے پہلے پہ پہنچ گیا اتنے بڑے شہر میں لیکن حوصلہ تھا اور confidence تھا اور یہ تھا کہ لوٹوں گا تو کچھ نہ کچھ کامیابی لے کے لوٹوں گا میں آپ کو ایک بہت چاہوں گا کہ میں بہت چھوٹے سے گاؤں سے ہوں میگرہ چونہ سے جہاں لائٹ اب جا کے پانچ سات سال پہلے آئی وہاں کا ایک لڑکا بمبئی آتا سنگھرش کرتا سین انڈ سین ہوتل میں اٹھالتا کار اس کے رشو پڑ پٹی میں اٹھالتا اس کے بعد پھر مکان لیتا لوکھنڈ والا میں اس کے بچوں کی شادی میں صدی کا مہانہ ہے ہمیتا بچوں جی آتے یہ چھوٹے مڑی بات تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے میں جب ہم انڈگرہ کالج کی سٹوڈنٹ تھے اور جب ممبئی گھومنے گئے تھے تو انہیں اسو پچھتر میں قسموادے کے سیٹ پہ دو لوگوں کا اوٹوگراف لیا تھا ایک صدی کے مہانہ اور ایک جو بڑے پرانے کھلنا ایک رہے چکے آگے وہ تو ابھی آپ کے میتر ہیں بہت اچھے دوست ہیں دو نہیں دوست ہیں ان کو بڑا بھائی تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس آدمی کا اوٹوگراف لیا تھا ان کے ساتھ سیٹاٹھ فلموں میں کام کیا اور رنجی جی کے ساتھ بہت سارے فلموں میں چالی سپٹاس میں کام کیا تو یہ ہے کہ ہم لوگ کلا کے مادہم سے ہیں ہمارا جو سیوگ چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو تکلیف آپ کو جھیلنا پڑے وہ اب نئے نئی پیڑھی کے بچوں کو وہ تکلیف نہ جھیلنا پڑے آپ ان کو سپوٹ ہیں دیکھیں سکھ میرے سپوٹ کرنے سے نہیں ہوں اگلیف تو جھلنی پڑے کیس لی پڑتی ہے کہ ایک فلم میں میں نے آپ کو کیمرے کے سامنے لکڑا کر دیا آپ کی فلم نہ چلی تو سنگھرش آپ کا جاری رہے اور پھر وہاں کا باتاورن وہاں کا ماحول وہاں کی لینگویش وہاں دسپلین ہے ممبئی شہر جو ہے وہاں کوئی نیراش ہو کے یا خالی ہاتھ نہیں لڑتا ہم پیدا ہوئے بیہار میں اور ایک روزی روٹی کا ذریعہ جو ہے ممبئی میں اور ممبئی سلام کی کتنے لوگ بے روزگار کتنے کلاکار تو اتنے بھروں کی پوشی کہیں نہ کہیں ٹیلی ویزن میڈیا آنے سے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں ٹیلی ویزن ممبئی شہر